بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی عظمت والا جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا آیت نمبر چودہ کے الفاظ کے معنی کا تفصیلی بیان کرنے سے پہلے ہم ان تینوں آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد جن الفاظ کا تفصیل سے معنی بیان کرنا ہوگا وہ بیان کریں گے واو یعنی اور ہوا وہ الغفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ودود بہت زیادہ مودت یا محبت کرنے والا ذُو الْعَرْشِ عَرْشْوَالَ یا عرش کا مالک المجید بڑی عظمت والا فعال کر ڈالنے والا لِمَا جس کو یا جس کا یورید وہ ارادہ کرے آیت نمبر چودہ میں دو الفاظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے پہلا ہے الغفور اور دوسرا الودود یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں غفور مغفرت سے ہے اور ودود مودت سے ہے مغفرت کے بنیادی حروف غین فا اور را ہے توجہ فرمائیں یہ غین فا اور را اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے کی جنگوں میں سر پر لوہے کا ایک خود پہنا جاتا تھا اور اس خود کے اندر اس لوہے کی ٹوپی کے اندر سر کے اوپر ایک جالی رکھی جاتی تھی اور اس جالی کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی اور وہ جالی انسان کے کندھوں تک اور نیچے جو اس نے اپنے بدن پر زرہ پہنی ہوئی ہے اس تک ہوا کرتی تھی اور یہ لوہے کی جالی اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دشمن تلوار کی ضرب یا کسی اور تیز دھار آلے کی ضرب گردن پر لگانا چاہے تو یہ جالی رکاوٹ بن جائے اس جالی کو عربی زبان میں المغفر کہ جو غین فا را سے ہے یا الغفارہ کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں المغفر اور الغفارہ یہ دونوں غین فا اور را سے ہیں حفاظت کرنے والی چیز بچانے والی چیز کسی بھی ناخوشگوار بات سے محفوظ کر دینا کوئی ایسی چیز اوپر چڑھا دینا کسی چیز کے کہ جس سے وہ محفوظ ہو جائے ایک اور معنی بھی عربی لغات میں غین فا اور را کا بتایا گیا جو اس پہلے سے ملتا جلتا معنی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی چیز تھوڑی بہت خراب ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح کر دینا اس طرح اصلاح کر دینا کہ وہ اپنی پہلی صحیح حالت پر واپس آجائے اور یہی معنی ہے مغفرت کا کہ جس کو ہم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے غفور یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا مغفرت کا معنی کیا بنا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنی روح کو زخمی کر لیتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کا اس حادثے کے نتیجے میں بدن زخمی ہو جائے اب جب بدن زخمی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر دواء لگانی پڑتی ہے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کٹا ہوا گوشت دوبارہ اپس میں مل جائے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی دوبارہ جڑ جائے اور علاج بغیرہ کے نتیجے میں وہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے چاہے بدن کا حصہ ہو چاہے مثلا ہڈی ہو گوشت ہو یا ہڈی ہو اسی طرح جس طرح ایک تیز دھار آلہ انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے گناہ میں اپنی نافرمانی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتی ہے اور یہ جو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جس کو استغفار کہا جاتا ہے در حقیقت اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ جو گناہوں سے میں نے اپنی روح کو زخمی کر لیا ہے اس کو صحت دے اور ان روح کے میرے زخموں کو ٹھیک کر دے میری روح کی اصلاح کر دے لیکن آپ غور کریں اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پہ زخم لگا رہا ہو مثلا چھوری سے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہو کہ اجھے ٹھیک کر دے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اسی طرح وہ انسان کے جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ استغفار کا ورد بھی کرتا رہتا ہے یہ بے معنی بات کر رہا ہے استغفار معنی ہی تب رکھتی ہے کہ جب انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے یعنی وہ چیزیں جن سے اپنی روح کو زخمی کر رہا تھا ان سے رک جائے اور اس کے بعد اللہ سے طلب کرے کہ خدا بند عالم اپنی رحمت سے اس روح کو دوبارہ اسی طرح بنا دے جس طرح یہ گناہ کرنے سے پہلے تھی تاکہ یہ صحت مند روح اللہ کی عبادت کی اور نیکیوں کی لذت کا احساس کر سکے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ